اللہ اکیلہ جاؤں فرمایے بی بی کو ساتھ لے لو اپنے چھوٹے معصوم اسماعیل کو بھی لے لو فلسطین سے مکہ کا سفر ایک مہینے کا ہے اونٹ پہ سفر اس زمانے کا بارہ سو چودہ سو کلومیٹر کے قریب ہے چودہ سو کلومیٹر کے قریب بٹھا لیا اونٹنی پہ بچوں کو اللہ کے خلیل نے مہار پکڑی ہے چلتے رہے ہیں جہاں اللہ کا حکم آیا رکنا ہے اپنی مرضی کا اسٹاپ نہیں ہے بی وادن غیر زی ذرعن جسے مکہ کہا جاتا ہے یہاں سواری پہنچی اللہ نے کہا بریک لگا دو یہاں رہنا ہے اور رہنا بھی کس نے تیری بیوی نے تیرے بچے نے تجھے رہنے کی اجازت نہیں پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں کچھ نہیں ہے اور کہا کہ ان سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بی بی بچے سے چھوڑ دو اور چلو بی بی پوچھتی رہ گئی ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں بی 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 پیغمبر کی بی بی تھی سمجھ گئی کہ ابراہیم اللہ کی حکم کے وغیر نہیں بولتا اسی نے حکم دیا ہوگا چھپ رہے چھپ رہے آخری نظر جب پڑی بی بی اور بیٹے پہ تو سواری کو روکا اور وہاں کھڑے ہو کر کہا جہاں تُو نے حکم دیا میں نے چھوڑ دیا تُو نے کہا بولنا نہیں میں نہیں بولا اب اللہ اس دھرتی کو ایسا رنگ لگا ہے تو ریت اور سہرہ نہ پانی نہ گھاس نہ درخت کچھ بھی نہیں ایسا برکت والا شہر بنا اگرچہ یہ آن پھل فروڑ کے باغات اور کھیت نہیں ہیں درخت بھی نظر نہیں آتا لیکن جب بھی کوئی اس شہر میں آئے گا ایک تو امن اور سکون سے رہے اور ان کو رزق اتنا دینا کہ ان کو کبھی رزقی کمی نہ ہو صدیق کو بھی اللہ نے کہا وطن مکہ ہے چھوڑ دیں میرے نبی کو لے کے چل کندوں پہ اٹھانا پڑے تو کندوں پہ اٹھانا ہے سواری پہ بٹھانا پڑے تو سواری پہ بٹھانا ہے ابراہیم علیہ السلام تو سارا راستہ پیدل چلے لیکن یہاں حدیث مختلف ملتی اونٹنیاں دو تھی ایک اونٹنی دوسرے لوگوں کے ساتھیوں کے حوالے کی اور ایک اونٹنی دونوں نے اپنے قبضے میں لی کبھی حضور آگے بیٹھتے تو صدیق اکبر پیچھے بیٹھتے کبھی صدیق اکبر آگے بیٹھتے تو حضور پیچھے بیٹھتے کبھی حضور آگے تو کبھی حضور پیچھے کبھی صدیق آگے تو کبھی صدیق پیچھے ایسا جوڑ بنایا یہ سفر آٹھ دن کا غار کی بات تو انشاءاللہ زنگی رہی تو پھر کبھی کروں گا اگلہ جبہ زنگی رہی میری میں ابھی اس بات پہ آ رہا ہوں کہ ایسا جوڑ بنایا سینے سے سینہ بھی لگے اور پیٹھ سے پیٹھ بھی لگے ایمان سے تھوڑا سا سوچو کہ اس سفر میں صدیق نے کتنا کچھ لیا ہوگا چھوڑنے گیا اللہ کے پاک نبی کو مکہ میں خود بھی وہی سو گیا آج تک واپس نہیں آیا قیامت تک واپس نہیں آئے گا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قبر کا بھی ساتھی ہے حوض کوسر کا بھی ساتھی ہے جنت میں بھی میرا ساتھ ہے اولاد مانگی خلیل سے قربانی کا مشہور واقعہ چھوری چلا دی بیٹے کی گلے وہ تو بچانے والے نے بچا لیا لیکن قربان کرنے والے میں نے تو قربانی کرنے میں دیر نہیں کی ذرا جھجک محسوس نہیں کی